اور وہ ٹیم جو لاس ایر سائنل میں بھی پہنچی آپ سمجھتے ہیں مصبا کی کیپٹنسی کی جو اس کی نہ ہونا اور پھر آپ کے ہیں دو دو کیپٹنس کو آزمانا کبھی شاداب خان کبھی محمد صلی اللہ سمجھتے ہیں یہ بھی میگر فیکٹر ہے آپ کی ٹیم کی پاس شکستوں کا نہیں میں یہ نہیں کہوں گا افکرس مصبا کی کمی تو فیل ہوتی ہے کیونکہ ایکسپیرینس کا کوئی میچ نہیں ہوتا لیکن جہاں تک کپتانوں کی بدلنے کی بات ہے وہ ہم نے لاس یر بھی کیا تھا مصبا نہیں کھیلے تھے جے پی ڈومنی بنے تھے تو ریدم نہیں آیا ٹیم کا بھی تک we need to play really well from here on اگلا match ہمارا do or die match ہم نے آج جسٹس نہیں کی اپنی match کے ساتھ unfortunate ہے this is part of the game and this is also name of the game T20 cricket ایسی ہی ہے کہ one day you're hot the other day you're very cold and today we were very cold وہ پلیئر کھیلنا چاہ رہتے ہیں i think یہ basically owners کا decision تھا میرا اس میں کوئی decision میں ہاتھ نہیں تھا لیکن yes of course ایسے میں نے کہا ہے کہ مصبا کا experience کا کوئی match نہیں ہوتا you know he's led pakistan over the years اور بڑے اچھے طریقے سے lead کیا ہے but that's the way T20 cricket is آج کا league cricket ایسی ہی ہے players move around difficultly play for different leagues you know براوہ کو لے لے براوہ پشلے سال کی اور تھا اب یہاں آگیا so it makes a big difference so this is the beauty of the game also beauty of PSL also دیکھیں جو اب match ہارتے ہیں تو of course غلطیاں واضح سامنے نظر آتی ہیں تو exactly بہت ساری غلطیاں آج نظر آئی ہیں جن پہ ہم اگلے چند دن جو دو تین دن ہمارے پاس off ہیں اس میں ہم بیٹھ کے تھوڑا غور و فکر کریں گے کیونکہ غلطیاں کی ہیں تو آپ ہارے ہیں ایک سو سی اس پچھ پر نہیں ہونا چاہیے تھا پچھ میں تھوڑا جان تھی بولرز کے لیے انفرچنیٹلی ہم لوگوں نے اپنے پلانز جو تھے وہ ایکسیکیوٹ نہیں کیے پروپلی major factor کیا لگا آپ کو آج کی بولنگ major factor i think balling i think we gave away way too many runs تھوڑا ہم نے ضرور پول بیک کیا end کی آورز میں لیکن جو damage early on ان کے بیٹسمنوں نے کیا ان کے بیٹسمنوں بہت اچھا بھی کھیلے i think that's where we you know پیچھے رہ گئے تھے match match آپ نے کہا آپ کو do or die اپنے اچھے لاہور جلندر کے ساتھ تو کیا آپ کے تمام foreign players بھی ان کے ساتھ جا رہے ہیں یا ابھی تک تو سارے جا رہے ہیں کل صبح تک مجھے نہیں بتا دیکھیں میں نے سمجھتا کہ پی اے سیل کی ٹی ٹوئنٹی کی پرفومنس پہ آپ ورل کپ کی you know ٹیم سیلیکٹ کریں گے ٹیم پروبولی سیلیکٹرز کے دماغ میں میرا خیال already ان کے دماغ میں اٹھارہ بیس پلیئرز جو ہیں وہ وہ ہوں گے یا کوچ نے جو بات ان سے کی ہوگی تو وہ انہوں نے more or less decide کیا ہوگا you know پی اے سیل is a tournament is a major tournament پاکستان کا تو وہ جو فرنچائزز کے جو اونرز ہیں انہوں نے you know اس پہ بہت you know invest کیا ہوتا ہے تو they want everything from the player کہ ان کو پورا اچھا کھیلیں اور جیتیں یہ تھوڑا بہت کہیں نہیں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ پلیئرز فٹیگ ہوتے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے شاہین شاہ بھی تھوڑے سے ان کو بھی issues آت تو یہ افکورس آئیں گے جب آپ اتنی ریگلر انٹرنیشنل کھیلتے ہوئے آئیں گے تو کہیں نہ کہیں پلیئرز کو کہیں نہ کہیں آپ کو ریش ضرور دینا چاہیے آج یہ آج کی بات نہیں یہ تو آپ پچھلے تیس سال پینتیس سال اٹھا کے دیکھیں کہ آپ کو پاس بولر تو ہمیشہ ہی پاکستان میں آپ کو ملتے رہے ہیں اور ملتے رہیں گے مجھے ایسا بھی لگتا ہے تو یہ بڑی اچھی خوشائن بات ہے کہ بولرز ینگ بولرز امپریس کیا ہے پھر موسی ہے الیاس ہیں تو آگے فیوچر میں جب آگے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ بھی آنا ہے تو ٹی ٹوئنٹی کے لیے آئیڈیل سیچویشن ہے آپ ان کا نظر رکھ سکتے ہیں آگے فیوچر میں آپ جو کیمپس لگائیں گے ان میں ان کو اور تھوڑا ٹرین کیا جا بڑے مشکل فیس سے گدرے دو تیرس اور اس کے باہر باہر ہو گئے اور تدائی نیس میں اس ٹورنمیٹ کے اب دو فارم آب آئیے کتنے کونفیڈنٹ ہو کہ کن سٹیج کمبیک پاک سٹیج کے نیئے فیوچر امیلی کونفیڈنٹ یہ ایک ایسی چیز ہے بلیب انسان کو یہ کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے بہت چھوٹا سا جب سے کرکٹ سٹارٹ کی اس میں بہت زیادہ پیسز دیکھیں اپنڈ ڈاؤن دیکھیں اور اس میں سے آپ نے خود ہی نکلنا ہوتا ہے لائف نیوہ سٹیج ایک جیسی وہ ہمیشہ فلکچویٹ ہوتی ہے ڈیپینز کہ آپ اس کو کس طرح لیتے تو یہ جو میرا ٹائم تھا جس میں میں سی سپنڈ تھا پانچ مہینے میری فیملی کی بہت سپورٹ تھی اور اس میں جو میرا پروسس تھا آئی ٹھنگ دیکھیں گے کہ چینجنگ بھی نظر آئے گی اور انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو کرکٹ میں چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں اس پہ بھی کام کروں سپیشلی روٹیشن آئی ٹھیک ریٹ ان دونوں چیزوں پہ کام کی ہے لیکن ان دی اینڈ آئی ٹھیک ہونے والی کنٹرولی اس پر پروسس آئی ٹھیک ہے کہ میرا پروسس بہت ٹھیک ہے اور انشاءاللہ تالہ اس کو میرا پیٹ کروں گا بار بار منا سر آئی ٹھیکی جو آپ کو کام کرنے کی وہ سیلس کام کرنے کی سیلس کام کرنے کی یا پر پروسس دیکھیں میں دو میچ کھیلا اس کے بعد میں کھیل نہیں سکا تو ان دو میچ کس کے بعد میں نے ضرور کام کیا ہے جن جن چیزوں پہ مجھے کام کرنے تھا پوزیٹیو رہ کے there are two ways of looking at things کہ یا تو آپ غلط چیزوں سوچنے لگ جو اس سے ساری آپ کی اپ کی اینرڈی نیکیٹیو ہو جاتی ہے so i was just thinking positively and i was just waiting for the opportunity to occur and i was just willing to grab it and i was trying as i said that i was repeating my process every day and it started when against ملتان جب ایک مشکل track پہ i've played an inning though it was just 28 runs but اس سے ہوتا ہی ہے کہ جب آپ مشکل track پہ اس طرح کیننگ کھیلتے ہیں آپ کے جو feats ہیں وہ اچھے چلنے لگ جاتے ہیں اور پھر جب اسان کنڈیشن ہاتی ہیں you make the most of it اور وہی ہوا کیوام انہیں بات کری کیا اس کے بعد دو کے واتسن outshine everything but we had a partnership of 100 and something which helps our team to chase 170 odd runs on that difficult track and today i was the one who was taking charge so this is what happens کبھی کچ چیزیں باہر سے سمجھ نہیں آرہی ہوتی ہیں لوگ سمجھ نہیں پاہ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک کرکٹر کو ضرور اندازہ ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا کر رہا ہوتا ہے and this is what we do we always try to play for the team and try to help the team to win احمد پچھلے سال 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 میں کافی پانی سوچتا گیا تو آپ سمجھتے کہ آپ کی طرف سے کچھ کوتائیاں تھی یا دوسری طرف سے آپ کے ساتھ ڈیٹمنٹ جی تھا مناسبی نہیں مجھے میں اس چیزوں کو بلکل بھی سوچتا نہیں the only thing I try to is try to improve myself اور اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور میرے خیال سے یہ کرنا چاہیے اور اگر میں دوسری چیزوں میں دائمائے کی چیزوں میں زیادہ پڑھوں تو میری جو کونس سنٹریشن ہے وہ ڈائیوارت ہو جائے جو کسی بھی کام کے لیے ٹھیک نہیں تو میں بلکل بھی یہ دیکھتا کہ بایر سے ہو رہا ہے دوسری بایر شکریہ مجھے دوسری دوسری چاہے میری کرکٹ ہے چاہے میرا دسیپلن ہے چاہے میری 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 فٹنس ہے چاہے یہ میں بس کسی میری تجھو گروہ میری تجھو یہ دیکھو ہم ہے جو دوسری نگی کسی نگی دوسری کسی مقین مقین بما نگی مقین جز دوسری بائعل و ای کو تصول خطی مقین نگی تب اگر لئے مجھے ہورے نمائے بڑھا ہے یہاں مجھے لکی تطور تجنگ پر لائے مجھے anlat لہذا خان اور جو تف ٹائم آتا ہے وہ آپ کو بہت سکھاتا ہے دو طریقے ہوتے ہیں تف ٹائم کو لینے کے یا آپ اس کے دوسروں کو بلیم گیم کھیلتے رہیں اس میں آپ اپنے آپ کو امپروف نہیں کر سکتے اپنی غلطیوں کو نہیں دیکھ سکتے یا اس ٹائم سے اپنے سیلف انیلسز کریں اور جو آپ کو لگے کہ جو چیز آپ میں بہتر ہونے والی ہے کہ کل کو جب اپرچنیٹی آئے تو اب اتنے پرپیر ہوں کہ آپ یہ رگریٹ نہ کریں رگریٹ ایک ایسی چیز ہے زندگی میں جو بہت تن کرتی ہے یہ میرے بڑوں نے سکھایا جب میری سچن سے بھی بات ہو رہی تھی انہوں نے سب سے یا ان کے جو انٹرویوز وغیرہ میں پڑھتا ہوں وہ یہی ایک چیز کرتے ہیں کہ رگریٹ نہیں ہونا چاہیے کوئی بڑا پلیر ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ اتنی ہارڈ بورک آپ نے کیا ہو کہ کل کو رگریٹ نہ ہو ہم سب کا بلیبہ ایسی مسلم ہے ہونہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے لیکن اگر آپ کا پروسیس اچھا ہے آپ اپنا 110% دے رہے ہیں آپ کی جو لائف سٹائل ہے آپ کو آپ کی فیملی اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کو پڑھے آپ کو پڑھے آپ کو پڑھے آپ کی کا اほ k такہ ہے